یا حامل القرآن قد خصک الرحمن داماد بھی تھے نا اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں فکارا وغیرہ کو دے دی جائیں قصاب کو نہیں دے سکتے قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور عجرت نہیں دی جا سکتے ہیں بطور توفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے اس نے کٹا ہے سب کچھ کیا لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفت کے طور پر آپ دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے عجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے عجرت دیتے تھے اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے زبا کیا تھا اس کی جھول اور کھال کو صدقہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی